بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہبان معظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی لہذا اس ماہ میں درود پاک کی کسرت گیجئے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شہبان معظم میں سات سو مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ کچھ فرشت مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لئے قیامت تک دعا مغفرت کرتے رہو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی مطالق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ شبان میرا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس ماہ مبارک میں عبادت کا احتمام فرمایا کرتے چنانچہ اس ماہ میں تلاوت قرآن کریم کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشکول ہو جاتے اپنے مالوں کی زکاة ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کے طاقت ملے لہٰذا صحابہ اکرام کی اتباہ کرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکاة بھی ادا کیجئے اس ماہ میں جہاں ذکر و اسکار اور نیکیوں کی قصرت کرنی چاہیے وہی روزوں کی بھی قصرت کرنی چاہیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں روزوں کے سوا شبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے اس درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور عامال لائے جاتے ہیں لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے تو میں روزے سو ہوں اس ماہ مبارک کی پندھرمی شب کو شب برات کہا جاتا ہے چونکہ اللہ اس رات اپنے مومن بندوں کے لئے برات نامہ لکھ دیتا ہے اور جہنم سے اتنوں کا آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بال ہیں یعنی اتنے کثیر لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں اس رات گناہ مٹا دیے جاتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں رحمت طلب کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے ابن ماجک حدیث مبارکہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شابان کی پندرمی رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزی رکھو کہ رب تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلہ کہ اسے آفیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلو ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف عبادات فرمایا کرتے تھے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح تک آپ کے قدم مبارک سوج گئے چنانچہ میں انہیں دوانے لگی یوں ہی کبھی آقا علیہ السلام اس شب قبرستان تشریف لے جاتے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پندرہ شبان کی رات جنت البقی میں اس حال میں پایا کہ آپ مسلمان مردوں اور طور شہیدوں کے لئے دعا مغفرت فرما رہی تھے اشاد نبیوی ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا سے بے رغبتی کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے چنانچہ اس پور فتن دور میں جہاں ہم زندگی کے رنگینیوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہیں اتباع سنت کی نیت سے مردوں کو قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنا چاہیے وہاں بیٹھ کر غور و تفکر کریں اور اپنے دل میں فکر آخرت پیدا کریں اس رات صدقہ و خیرات کی بھی کسرت کی جائے رات جاگ کر نبافل پڑھیں اگر قضا نمازیں آپ کے ذمہ ہیں تو پہلے انہیں ادا کیجئے اگر تمام رات جاگنا ممکن نہ ہو تو جس حد تک ممکن ہو عبادت کا احتمام کریں بہتر ہے کہ رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں مختلف عبادات کا احتمام کریں تاکہ طبیعت میں سستی اور اکتاہت پیدا نہ ہو جیسا کہ حضرت امام حصر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شب برات کے تین حصے فرماتے ایک حصے میں درود پاک دوسرے میں توبہ استغفار اور تیسرے حصے میں ادائیگی نماز فرماتے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نفس شابان کی رات کو زندہ کرے گا یعنی اس میں عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات عبادت کر کے مقربین میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اسلام علیکم